لاسٹ ڈیت سکارڈز کی بات کی آنڈربل سینیٹر رزا رابانی صاحب نے دیکھئے پولیٹیکل سلوگن تو ہو سکتا ہے لیکن جو ڈیت سکارڈز ہیں بلوچستان میں آپ میں ہم سب جانتے ہیں بی ایل اے ہے بی ایل ایف ہے یو بی اے ہے بی آر اے ہے اور پھر لشکر بلوچستان ہے اور ان کو کون ہیڈ کرتا ہے ان ڈیت سکارڈز کو جنہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ سیویلینز کی کلنگ کی ہے جو سکورٹی فورسز کی ہے ان کو تو چھوڑیں جو انہوں نے سیویلینز کی کلنگ کی ہے جو پنجابی کی وہاں پر نائی دھوبیوں کی کلنگز ہوئی ہیں جو ٹیچرز کو مارا گیا ہے جو ڈاکٹرز کو شہید کیا گیا ہے پھر ایک میس مائیگریشن 2009 آن ورڈ ہم نے دیکھی ہے جو کوئٹا شہر میں جو صدیوں سے لوگ آباد تھے جو سو سو سال سے آباد تھے جن کو کبھی پنجابی سیکلرز کا نام دیا گیا ان کو جس بے دردی کے ساتھ وہاں نکل مکانی کرنا پڑا کتنے پروفیسرز مارے گئے کتنے ٹیچرز مارے گئے تو یہ ڈاکٹسکورٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کی صورت میں وہاں پر بلوچستان میں ان کے خلاف سکیورٹی فورسز آپریشن کرتی رہتی ہیں اور کسی ایسے ڈاکٹسکورٹ کی طرف اگر ان کا اشارہ ہے کہ جو سٹیٹ کے اندر کوئی پیٹریج ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا آرٹیکل جو ہے جو کانسٹیوشن ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ کوئی پرائیوٹ لشکر نہیں رکھ سکتا ہے تو اس طرح کے پلٹیکل سلوگنز تو ہم نے بلوچستان میں بہت دفعہ دیکھے اور الیکشن کے قریب تو بہت زیادہ دیکھے ہیں لیکن جن لوگوں پر یہ الزام لگتا ہے اس کی کوئی سولیڈ ایویڈنسز آج تک کہیں بھی سامنے نہیں لائے گی ظاہر ہے ٹرائیبل سوسائیٹی ہے قتل و غارت ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے بدلے ضرور لیتے ہیں جس کو ڈسکاریج کرنا چاہیے جس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے سٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے لیکن انفورچنٹی سٹیٹ کا جو فیبرک ہے جو سٹیٹ کی وہاں پر پیزنس ہے وہ اس طریقے سے اپنی ریٹ اسٹیبلش پچھلے کئی سالوں سے نہیں کر سکیے اور ان ٹرائیبل سوسائیٹی میں لوگ اپنے بدلے خود لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کا جو دھرنا ہے وہ ایک پولٹیکل رائٹ ہے ان کا ایک کانسٹیوشنل رائٹ ہے ان کا سٹ ان کا رائٹ ہے ان کو پروٹسٹ کرنے کا رائٹ ہے اور ہم اس رائٹ کو ان کو بالکل چیلنج نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ پرمیشنز لینا ان جیسی ایک سیزنڈ پولٹیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان پیرامیٹرز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے ریڈ زون میں کسی کو علاو نہیں کرتے ہیں تو یہ کسی اور کو بھی جب علاو نہیں کرتے ہیں تو سردار صاحب کو بھی علاو نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب وہ آ گئے ہیں کیونکہ وہ سیزنڈ پولٹیشن ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایکس پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے سینٹ کے ایک روکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کوئی من ہینڈلنگ نہیں چاہتے ہم ان سے جا کے مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے ان کی بات تسلی سے سنیں گے جو ہماری ہم جن پیرامیٹرز میں اور ایک لیمیٹڈ ٹائم سے ایک لیمیٹڈ مینڈٹ کے ساتھ جو ہم کر سکے جو ان کی چیزیں پوری ہو سکی ہم سے وہ کر لیں گے ادروائز جو ان کے ساتھ وعدہ فردہ ہوگا وہ کریں گے شکریہ